السلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار گلویشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز حدیث کریم سے کرتے ہیں ترجمہ سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے تو پیارے بچو آج کی کلاس میں ہم کلاس نائن سائنس گروپ کے چپٹر نمبر ٹو کی ایکسرسائز 2.1 کو سٹارٹ کریں گے تو چلتے ہیں اپنے کسٹن کی جانب دیفنیشن کو حل کرنے سے پہلے کچھ بہت امپورٹن ڈیفنیشن ہیں جو اس ایکسرسائز میں کام آئیں گی what is rational number all the numbers are the form p by q where p and q are integers and q is not zero is called rational number اور اس کو ہم denote کرتے ہیں q سے جیسے ہمارے پاس اگر ہم یہ کہہ دیں جو 2 by 3 تو یہ آپ کے پاس ایک rational number ہے اور ایک شرط اس میں یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو نیچے ہے نیچے آپ کے پاس zero نہیں ہونا چاہیے یہ zero کے علاوہ اگر کوئی بھی number ہے تو وہ ہو لیکن zero نہیں ہونا چاہیے تو اس میں ایک دیکھیں word آیا ہے یہ ہم اس کو grade کریں یوں کرتے ہیں p by q اس line کو کہتے ہیں such that p q belongs to z and q not equal to zero اب یہاں پہ z کیا ہوتا ہے z ہوتا ہے set of integers یہ zero اور plus minus اس میں سارے number آ جاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہو گیا rational number اس کو ہم represent کرتے ہیں q کے ساتھ اور irrational number کے ایسا number جسے ہم p by q کی فارم میں represent نہیں کر سکتے وہ آپ کے پاس irrational number ہے اور اس کو ہم denote کرتے ہیں q ڈیش کے ساتھ یہاں ایک تھوڑا سا point ہے کہ r جو بنتا ہے وہ q ڈیش union q اور q intersection q ڈیش آپ کے پاس 5 یعنی کہ یہ ایک empty set بنتا ہے دو چھوڑے سے concept اور ہیں what is terminating and recurring کہ the decimal fraction that are finite number of digits in a decimal part is called a terminating decimal fraction جیسے دیکھیں اگر ہم اس کو divide کر رہے ہیں تو یہ 0.4 پہ ختم ہو رہا ہے تو یہ terminate ہو چکا ہے جب اس کو divide گیا تو یہ یہاں آ کر ختم ہو گیا یہ terminating ہے اور recurring آپ کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ the decimal fraction in which some digits are represented again and again دیکھیں اگر ہم میں اس کو divide گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ repetition چل رہی ہے اگر ہم اس کو بھی divide کرتے ہیں تو یہ repetition as it is چل رہی ہے تو یہ آپ کے پاس recurring ہے یعنی یہ چلتا ہی جا رہا یہ رک نہیں رہا تو چلتے ہیں اپنے question 1 کی جانب identify which of the following is rational and irrational دیکھیں اسے ہم p by q کی فارم میں نہیں لکھ سکتے تو یہ آپ کے پاس irrational ہے one by six آپ کے پاس p by q کی فارم میں ہے تو یہ آپ کے پاس rational ہے دیکھیں یہ p by q کی فارم میں بھی ہے اور q not equal to zero تو pi ہے تو pi آپ کے پاس ایک irrational ہے دیکھیں اس کو اگر آپ point کو ہٹ آئیں گے تو یہ 725 divide by 100 ہے اس کو ہم p by q کی فارم میں easily لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس rational ہے یہ بھی آپ کے پاس rational ہے اور یہ آپ کے پاس irrational ہے تو question number two کی جانب چلتے ہیں convert the following fraction into decimal fraction بہتے تو یہ question easily calculator سے ہو سکتے ہیں لیکن چلیں اس کو میں ایک question solve کروا دیتا ہوں 17 اندر ہے اور 25 باہر ہے تو کیونکہ 17 چھوٹا ہے تو یہاں point لگا کے یہاں ہم zero کر دیں گے اب پہلے آپ اس کو پہلے direct کر لیں کیونکہ یہ اتنا جیدہ calculation کی یہاں میں ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کو direct trick بتا دے تو جیسے 0.68 ہے اب اگر ہم 25 کو پہلے 6 سے multiply کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 150 یہاں سے آپ اس کو minus کریں گے تو یہ 200 آ جائے گا یہاں پہ پھر ہم ایک اور zero لگا لیتے ہیں تو 25 کو اگر آپ 8 سے ضرب دیں گے تو یہ آپ کے پاس 200 آ جائے گا یعنی کہ اگر ہم اس کو decimal fraction میں لکھیں گے تو یہ آ جائے گا 0.68 اس طریقے سے ہم نے سارے questions کو کرنا ہے بس باقی question کو آپ بے شک direct calculator سے ہی کر لیں 14 sorry 19 by 4 اس کی decimal fraction آپ کے پاس آ جائے گی 4.75 as it is 57 by 8 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 7.125 یہاں پر آپ کے پاس ہے 5 by 8 5 by 8 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 0.625 5 یہاں پر 25 by 38 25 by 38 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 0.657 8 اس کو بس یہاں سے اور یہ آ جائے گا 205 divided by 18 تو اس کو ہم کر لیتے ہیں 11.3 یہ بھی جا رہا ہے تو بس اس کو ہم یوں کر لیتے ہیں 11.3889 راؤنڈ آف کر لیا ہے بس یہ simple question ہے یہ MCQs میں ہی آ سکتا ہے تو جلتے ہیں next question کی جانب which of the following is true and false 2 by 3 is an irrational number تو دیکھیں 2 by 3 اگر کو 2 by 3 کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ P by Q کی فارم ہے تو ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ 2 ہے یہ P by Q کی فارم میں نہیں ہے 5 is not P by Q فارم سو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ فالز ہے پھر آپ کے بعد دیکھیں 1 by 9 1 divided by 9 اس نے کہا تھا کہ یہ ایک terminating fraction ہے دیکھیں یہ چلتا جا رہا ہے یعنی 1 divided by 9 کریں تو یہاں ہے 0.1111 یہ چلتا جا رہا ہے تو اس کو بھی ہم یہ کہہ دیں گے یہ فالز ہے 3 by 4 is a terminating fraction 3 by 4 تو یہ آپ کے پاس 3 by 4 جو ہے وہ 0.75 ہے terminate ہو چکا ہے تو ہم یہ کہہ دیں گے یہ true ہے 4 by 5 is a recurring 4 by 5 تو یہ آپ کے پاس 4 by 5 جو ہے وہ terminate ہو چکا ہے تو یہ آپ کے پاس فالز ہے چلتے ہیں next question کے جانب question number آپ کے پاس 4 ہے کہ represent the following on the number line اگر اس 2 by 3 کو میں ویسے point کی فارم میں لکھ لوں تو یہ آپ کے پاس point کی فارم ہے 0.66 اب اگر میں اس کو تھوڑا number line بڑا کر کے شو کروں گا تھوڑا سا تاکہ یہ آپ کو ذرا number easily سمجھ آ جائیں سپوز کریں کہ یہ والا ہم میرے پاس 1 ہے 1 2 اور 3 اسی طریقے سے میں ادھر بھی کر لیتا ہوں 1 2 اور 3 تو اب ہم یہ کر لیتے ہیں یہ 0 ہے 1 2 3 1 2 اور 3 اب آپ نے یہ دیکھنا کہ ہم نے 0 اور 1 کیونکہ یہ 0.66 یہ کہیں 0 اور 1 کے درمیان میں آئے گا اس طرف number plus میں ہوتے ہیں اور اس طرف ہمارے پاس minus میں ہوتے ہیں تو اب ہم یہ کریں گے کہ اب ہم اس کو پہلے کسی طریقے سے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے سپوز کر لیں گے یہ ہمارے پاس 1 حصہ ہے یہ 2 ہے اور یہ 3 ہے کیونکہ اس نے کہا تھا total نیچے ہم نے کتنے بنانے 3 تو یہ 1 2 اور یہ 3 لیکن اوپر ہم نے لینا تھا 2 by 3 تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو number جہاں پہ یہ represent ہو رہا ہے وہ آپ کے پاس second ہے یعنی کہ دوسرا number ہمارے پاس یہ آ جائے گا یہ اس جگہ پہ سپوز کر لیں کہ یہ آپ کے پاس 2 divided by 3 یہ یہاں پہ represent ہو رہا ہے next question minus 4 by 5 اگر میں اس کو بھی point میں لکھوں گا تو یہ آ جائے گا minus 0.8 تو میں تھوڑا سا دفعہ اس کو تھوڑا سا بڑا بناتا ہوں تاں کہ یہ اس طریقے سے ہم اس کو تھوڑا سا بنا لیتے ہیں تاں کہ یہ تھوڑا ایدیلی سے مجھ آ جائے اس کو سپوز کریں گے میں اب unconsidered کرتا ہوں اور اس کو میں یہ اب ہم اس کو تھوڑا سا ایسے لکھتے ہیں یوں کر کے تو اس پوز کر لیں گے یہ ہمارے پاس 0 ہے یہ plus 1 ہے اور یہ minus 1 ہے اب کیونکہ دیکھیں ہم نے اس کو پانچ ہی سو میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اب تھوڑا سا یہ میں اس لئے بڑا رکھاتت آن گے آپ کو ایسی لی سمجھ آ جائے یہ تو اب اس کی جو دو سمال لائنز ہم اس کو ایک کنسیڈر کریں گے یعنی کہ ایک دو تین چار اور یہ آپ کے پاس آ گیا ایک دو اور یہ تین اور یہ چار اور یہ آپ کے پاس آ گیا پانچ اب ہم نے کیا کرنا ہے فائف اور لیکن لینا ہے فور تو اس کا مطلب ہے ایک دو سوری تر سے گنیں گے ایک دو تین اور یہ چار اور اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس یہ والا پوائنٹ بنے گا یہ اس طرف بنے گا یہاں پر یعنی کہ یہ آپ کے پاس کچھ یوں آ جائے گا یہ minus 4 divided by 5 یعنی پانچ ہوا حصہ تھا ٹوٹل اور اس میں صرف ہم نے لینا کون سا تھا چوتھا حصہ تو یہ آ گیا minus 4 by 5 آگے چلتے ہیں ہم next کو دیکھیں تو یہ 1 into 3 by 4 ہے یعنی یہ آ جائے گا 1.75 تو یعنی یہ 2 میں جا رہا ہے اب میں اسی طریقے سے تھوڑا بڑا بڑا بناؤں گا تانکے تھوڑا ایدیلی سمجھ آ جائے دیکھیں اب ہم یہاں minus کی ضرورت نہیں ہے تو میں minus کی طرف نہیں بناتا میں اس کو پلس کی طرف بناتا ہوں تو آگے تھوڑا سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو یہ آپ کے پاس ایک ٹرم آ گئی ہے 1 اب ہم آگے سے اس کے دیکھیں کتنے پارٹس ہم نے بنانے ہیں 3 by 4 تو یہ درمیان میں آپ کے پاس آتا ہے half ہو گیا اس کا مطلب یہ آپ کے پاس یہ آ گیا تو ہم اس کو آگے بھی چلا دیتے ہیں اب یہ ہمارے پاس 0 ہے یہ 1 ہے یہ 2 ہے اور یہ 4 آن اب دیکھیں ایک دو تین اور چار لیکن ہم نے اس کو 1 into 3 by 4 کرنا تھا تو یہ آپ کے پاس جو بن جائے گا یہ آپ کے پاس یہاں پر آئے گا اس جگہ پر تو یہ آپ کے پاس بن چکا ہے 1 into 3 divided by 4 next as it is is equal to minus 2 point یہ آپ کے پاس آگیا ہے 6 2 اور 5 اب دیکھیں یہ نیگٹیو نمبر ہے تو اب ہم اس کو اس طرف لے کے چلتے ہیں منہ یہ 3 تک جائے گا ہم اس کو یوں لے کے جاتے ہیں یوں سپوز کر لیں یہ ہمارے پاس 3 ہے یہ 1 ہے یہ 2 ہے اب دیکھیں ہم نے اس میں 8 حصے کرنے ہیں تو یہ ہو گیا یہ یہ 8 ہے تو اب اس کے اندر سے ہم نے 4 حصے کرنے 1 2 3 اور 4 1 2 3 اور 4 اب ہمارے پاس اس کو ریپریزنٹ کروں تو یہ مارے پاس 3 ہے یہ مائنس 1 ہے یہ مائنس 2 ہے اور یہ مائنس 3 ہے اور ہم نے اس کے 5 8 حصے کی طرف جاننا تھا تو یعنی کہ یہ آپ کے پاس آگیا 1 2 3 4 اور یہ 5 یہ آپ کے پاس 5 حصہ ہے یہ آپ کے پاس آگیا ہے minus 2 5 divided by 8 2 5 by 8 next question کی طرف چلتے ہیں next question بھی ایسے ہی 2 into 3 by 4 تو یہ positive ہے ہم اس کو صرف plus کی طرف لے کے جاتے ہیں یعنی اگر ہم اس کو points میں لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس کچھ points میں آرہ 2 7 5 2 7 5 تو اگر ہم اس کو represent کریں یہ آپ کے پاس کچھ چیز بنے گی یہ مار پاس 0 ہے یہ 1 یہ آپ کے پاس 2 اور یہ 3 اب ہمیں 2 کے آگے 3 by 4 پارٹس بنانے ہیں یہ half ہے تو اب اس کا بھی half کر لیتے یہ تو اب آپ کے پاس اس کو بے چک آگے لے جائیں اور آپ کے پاس 0 ہے یہ 1 ہے یہ 2 ہے تو اب ہم نے 2 3 by 4 کر نا 1 2 اور یہ 3 ہے آپ کے پاس کچھ پوائنٹ میں دیکھیں تو 2 2 3 ہے یعنی اس کو پوائنٹ بنائیں تو 2 2 3 ہے اب تھوڑا سا کیونکہ یہ فارم میں اگر ہمار پاس ایک فارمولا ہوتا ہے پیتھاگورس تھیورم پیتھاگورس تھیورم وہ ہوتا ہے بیس کا سکیر پلس پرپنڈیگلر کا سکیر اگر ہمارے پاس ہارٹ ہائپورٹنیس انڈروٹ 5 ہے تو اس کا مطلب بیس اس کی ہو سکتا ہے 2 کا سکیر ہو اور یہ 1 کا سکیر ہو لیکن 2 کا سکیر 4 پلس 1 اور یہ اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا 5 into 5 تو اب اگر ہم اس کو تھوڑا سار ریپریزنٹ کریں لائنز کی فارم میں تو اگر ہم اس کو بیس کی طرف لے کے جاتے ہیں تو سپوز کریں کہ یہ بیس ہمارے پاس یہ 2 آگئی یہ 1 ہے یہ 2 ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس سپوز کریں کہ یہ کچھ اس طریقے سے 1 بن رہا ہے ایسے یہ یہ کچھ اس طریقے کی ٹرائنگل بنے گی ہمارے پاس یہ اس طریقے سے یہ ہمارے پاس 0 ہے یہ 1 ہے اور یہ 2 ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ کمپس میرے پاس تھوڑا سا جو ہے کار کے اس کو بس راؤ آوٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 2 2 3 تو یہ 2 2 3 راؤ آوٹ یہ پہ آئے گا تو یہ ہمارے پاس ریپریزنٹ ہو رہا ہے اس فار میں تو چلتے ہیں نیکس کوسٹن کی جانب اب کوسٹن نمبر 5 ہے give a rational number between 3 by 4 and 5 by 9 تو سب سے 9 تو یہ آپ کے پاس دونوں اس قدر کا کار یہ دیکھیں یہ ایک even نمبر ہے ایک آڈ نمبر ہے تو butterfly rule لگا دیں یعنی cross multiply کر دیں ایسے اور اس کا نیچے celsius ہم لے لیں 9 4 36 9 3 20 7 5 4 20 تو یہ آپ کے پاس آجائے 47 divided by 36 اب ہم نے نکالنا تھا rational number between 3 by 4 and 5 by 9 یہ between سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے half ادھر جانا ہے اور half ادھر جانا یعنی اگر ایک طرف دیکھیں تو یہ پر یہ کر دیں گے یہ والا number ہے 47 divided by 36 multiplied by 1 divided by 2 یعنی کہ یہ ہم نکال رہے ہیں ایک طرف کے لیے 46 sorry 47 by 36 multiplied 1 by 2 تو یہ آپ کے پاس آجائے 47 by 72 47 by 72 اور یہ ہمارا answer ہے یہ چلتے ہیں next question کی جانب express the recurring decimal as the rational number p by q where p and q are integers so ab hem let x equal to یہ recurring ہے یہ جو line ہے یہ show کار رہی ہوتی ہے کہ یہ چال رہا ہے آگے اس کا نام ہم رہاک دیتے ہیں question 1 اگر point کے بعد ایک number ہوگا تو ہم multiply کرتے ہیں 10 کے ساتھ کیونکہ 10 کے ساتھ وہ move کر جاتا ہے یہ point کے بعد ایک number ہے اسی طریقے سے point کے بعد دو number ہوں تو multiply کریں 100 کے ساتھ اور اس طریقے سے ہم اس کو سوان لے کے چلیں گے تو ہم یوں کا دیتے ہیں multiply 10 on both side 10 multiply x is equal to 10 multiply 0.55 55 55 55 جب آپ اس کو 10 کو multiply کریں گے یہ دیکھ point کے بعد یہ صرف ایک number کو shift کر رہا ہے تو اب آپ ایک چیز کا دھیان رکھئے گا کہ جتنے ہم point کے بعد یہاں لکھیں گے 5 5 5 5 5 5 5 5 یہ آپ کے پاس آگی equation number 2 اب ہم یہ کہ رہے ہیں کہ 10x is equal to 5 5 5 5 5 5 5 equation 1 آپ کے پاس x equal to 0.55 5 5 5 تو یہ اگر ہم اس کو plus minus کریں تو یہ 10x میں سے 1x نکالیں گے آپ کے پاس آگیا 9x اور یہ سارے cancel ہو جائیں گے یہ آپ کے پاس آجائے گا 5 تو اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو یہ آگیا 9x equal to 5 اور x equal to 5 divided by 9 تو یہ آپ کے پاس آنسر ہے یعنی کہ یہ آپ کے پاس p by q کی فارم بن گئی ہے ہم نے اس کو p by q کی فارم میں ہی بنانا تھا تو جلتے ہیں next question کی جانب تو second question اس کو بھی ایسی کریں گے let x equal to یہ بھی کریں گے تو 0.13 13 13 so on 1 اب دیکھیں point کے بعد 2 digits ہیں تو ہم یہاں پھر کریں گے multiply by 100 on both sides multiply 100 on both sides 100 multiply x equal to 100 multiply 0.13 13 13 13 and so on یہ آپ کے پاس آ جائے 100 x دیکھیں اس کو 100 سے multiply گیا تھا یہ point یہ سے یہ shift ہو جائے گا 100 multiply 0.13 13 13 13 آپ دیکھیں یہ آ جائے 13 بس آپ نے یہ دیان رکھنا کہ point کے بعد اتنی value لکھئے جتنے آپ اوپر لکھ چکے ہیں تا کہ آپ کو confusion نہ 13 point یہ دیکھے 6 تھے تو میں 6 ہی لکھوں گا یہ 0.13 13 and 13 plus minus کر دیں یہ 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 ایک 1 ہے تو یہ آ جائے گا 99 x is equal to 13 x is equal to 13 divided by 99 13 divided by 99 یہ آپ کے پاس p by q کی فام بن چکی اور یہ ہمارا answer ہے واپس آپ چیک بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ وہ چیز بنے گی چلتے ہیں نیکس بار کی طرف یہ پہ بھی ایسی کریں گے let x is equal to 0.67 6 7 6 7 یہ بھی recurring ہے اس کا ہم نے equation number 1 رکھ لیا multiply 100 on both side تو یہ پہ 100 سے multiply کریں تو یہ پہ بھی آ جائے 100 multiply 0.67 6 7 6 7 so on تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 100 x is equal to 67 point یہ پہ میں 6 ڈیجر لکھیں یہ پہ بھی لکھتے ہیں یہ آگی equation number 2 یہ پہ ہم یوں کریں گے 2 minus equation number 1 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 100 x 67 point 67 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 اور 99 آپ کے پاس آ جائے گا 99 x یہ پہ تو یہ آپ کے پاس آ جائے 67 تو اس کو در ڈیوائیڈ کر دیں x ڈیوائیڈ 67 ڈیوائیڈ بائی 90 یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس P by Q کی فارم بن چکی ہے یہ یہ آپ کا answer ہے اس ہماری 2.1 کمپلیٹ ہوگی ہے بچوں میں ڈسکرپشن میں سپورے چپٹر کی ایکسرسائزز کا لنک ڈال دوں گا اگر آپ کو کسی بھی جگہ مسئلہ ہے تو آپ جا کر وہاں سے spokes 1.3 2.3 6 موسیقی